جب کبھی میرے کمرے میں آتے اور دیکھتے کہ بطی جل رہی ہے اور میں کمرے میں نہیں ہوں تو کہتے تم بطی کیوں نہیں بجھاتے بجلی کی ہر بوند کیمتی ہے اتنی بجلی کیوں ضائع کرتے جب وہ واشوں میں جاتے اور نال سے پانی ٹبک رہا ہوتا تو زور سے کہتے تم نال کو اچھی طرح بان کیوں نہیں کرتے پانی کی اتنی بربادی کیوں ہو رہی ہے پانی زندگی ہے اسے یوں ضائع مت کرو ہمیشہ وہ میرے اوپر تنقید کرتے اور مجھ پر الزام لگاتے کہ میں سستی کا شکار ہوں چھوٹی اور بڑی ہر بات پر ٹوکتے میری ہر حرکت پر نظر رکھتے یہاں تک کہ جب میں بیمار ہوتا تب بھی ان کی فکر مند آواز مجھے گھیلے رہتا پھر ایک دن آیا جب مجھے نوکری ملی وہ دن جس کا میں بے سمری سے انتظار کر رہا تھا آج میں اپنی زندگی کی پہلی نوکری کے لیے انٹریو دینے جا رہا تھا یہ ایک بڑی کمپنی میں ایک معزز پلاسپت کے لیے تھا اگر میں منتخب ہو گیا تو اس گھر کو چھوڑ کر چلا جاؤں اور اپنے والد کی مسلسل نصیحتوں سے چھوٹکا رہا حاصل کر لوں چھوٹو شویرے اٹھا بہترین کپڑے پہنے خوشبو لگائی اور نکلنے لگا تو دروازے کے پاس کسی نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا میں نے پلٹ کر دیکھا تو والد صاحب مسکراتے ہوئے کھڑے تھے حالانکہ ان کی آنکھوں میں بیماری کے آثار نمائی تھے انہوں نے مجھے کچھ پیسے دی اور کہا میں چاہتا ہوں تم پور اعتماد رہو اور کسی بھی سوال سے نہ ڈرو میں یہ نصیحت سن کر بیزاری سے مسکر آیا میں اندر سے سوچ رہا تھا کہ یہ بھی کوئی وقت ہے نصیحت کرنے کا جیسے وہ میری اس خوشی کے لمحے کو خراب کرنا چاہتے ہو میں گھر سے نکلا ایک ٹیکسی کرائے پر لی اور کمپنی کی طرف روانہ ہو گیا جب میں وہاں پہنچا تو حیران رہ گیا نہ کوئی دربان اور نہ کوئی استقبالیہ کاملہ بس کچھ ہدایتی بورڈز تھے جو انٹریو کے کمرے کی طرف رہنمائی کرتے تھے جیسے ہی میں دروازے میں داخل ہوا دیکھا کہ دروازے کا ہینڈل اپنی جگہ سے نکلا ہوا ہے مجھے فورا اپنے والد کی نصیحت یاد آئی کہ مصبت رہو تو میں نے فورا ہینڈل کو دروست کر دی آگے چلتے ہوئے دیکھا کہ باغ میں پانی بھر گیا ہے ایک کیاری کا پانی میں بہ رہا ہے شاید مالی اسے بھول گیا تھا مجھے والد کی پانی کے ضیا پر ناراض کی یاد آئی میں نے نل کی رفتار کم کر دی اور پانی کو دوسری کیاری میں بہنے دی امارت کی اندر پہنچا اور سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے دیکھا کہ روشنی کی بتی دن کے وقت جل رہی ہے مجھے والد صاحب کا چہرہ یاد آیا اور فوراں بتی بچھا دی جب میں انٹرویو کے کمرے میں پہنچا تو دیکھا کہ بہت سے لوگ نوکری کے لیے موجود ہیں سب کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ میں ان کے سامنے کس قدر معمولی نظر آ رہا پھر دیکھا کہ جو بھی انٹرویو دینے جا رہا ہے چند منٹوں میں واپس آ رہا ہے میں نے سوچا کہ اگر یہ لوگ اپنی تمام قابلیت کے باوجود کامیاب نہیں ہو سکے تو میں کیسے ہو سکتا ہوں میں نے انٹرویو چھوڑنے کا فیصلہ دیا لیکن جیسے ہی میں نکلنے لگا میرا نام پکارا گیا میں اپنے آپ کو اللہ کے سکرد کر کے کمرے میں داخل ہو گیا سامنے تین لوگ بیٹھے تھے انہوں نے مسکرہ کر پوچھا آپ کب اس نوکری کو سنبھالنا چاہتے ہیں مجھے لگا جیسے وہ مزاگ کر رہے ہیں میں نے اپنے والد کی نصیحت یاد کی کہ پور احتماد رہا میں نے جواب دیا جب میں انٹرویو میں کامیاب ہو جاؤں گا تب سنبھالوں گا ایک نے کہا آپ کامیاب ہو چکے ہیں میں حیران رہ گیا کہ کسی نے مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھا اور انہوں نے بتایا کہ میرا انٹرویو ہو چکا ہے پھر ایک اور نے کہا ہم نے کمپنی میں کچھ جگہوں پر خرابیاں جانبوج کر رکھی تھی تاکہ دیکھ سکے کہ کون امیدوار انہیں ٹھیک کرتا ہے اور آپ نے ہر غلطی کو درست کیا اس لمحے میرے سامنے سب کچھ مان پڑ گیا میں نے پہلی بار محسوس دیا کہ والد صاحب کی ہر نصیحت ہر روک ٹوک میرے لیے کتنی قیمتی تھی مجھے گھر جانے اور ان کے ہاتھ چننے کی شدید خواہش ہوئی جب میں گھر پہنچا تو وہاں لوگوں کا حجوم دیکھا سب کے چہروں پر دکھ کے آثار تھے میں بہت دیر سے پہنچا تھا میرے والد صاحب چلے گئے تھی اور میں ان کی محبت اور نصیحتوں کی قدر کرنے میں دیر کر گیا اباجان آپ نے مجھے زندگی کا سبق سکھایا آپ کی ہر بات میں چھپی حکمت کو میں اب سمجھ پایا ہوں کاش میں آپ کو بتا پاتا کہ آپ کی محبت آپ کی فکر آپ کی ہر نصیحت میرے لیے کتنی قیمتی ہے آپ کی یادیں میرے دل میں ہمیشہ زندہ رہیں گے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے خوابوں کو حقیقت میں بدلوں گا میں آپ کی سکھائی ہر بات پر عمل کروں گا آپ کے خوابوں کو حقیقت میں بدلوں گا آپ کی روح کو سکون پہنچانے کے لیے میں آپ کی ہر سکھائی بات پر عمل کروں گا اباجان آپ کی محبت کا قرض میں کبھی نہیں چکا سکنگا آپ کی روح کو میرا سلام موسیقی